اوزباللہ بن الشیطان الرجیم اس میں ڈرخمن الرحیم دیکھیں ایک سوال آتا ہے ڈیوورس اور خلا میں کیا فرق ہے ڈیوورس کہتے ہیں طلاق کو جو مرد دیتا ہے خلا وجہ ہے جو عورت لیتی ہے مرد سے اور جب عورت مرد کے ساتھ نہیں جینا چاہتی ہے اور مرد کو دیکھتی ہے وہ چھیک نہیں ہے اس کے ساتھ وہ خلا لیتی ہے الگ ہو جاتی ہے ڈیوورس اور خلا میں یہ ہے میجر فرق ہے ڈیوورس کے اندر اگر دیدی مرد نے اور دوبارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس میں سختی ہے یہ سختی ہے کہ اب اس عورت کو مثال دیتا ہوں جعوید نے رینہ سے شادی کی ہو گئی اب جعوید نے رینہ کو طلاق دے دی اب جعوید رینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اب کیا ہوگا رینہ سے شادی نہیں کر سکتا رینہ کسی اور مرد سے شادی کرے گی مثال کے طرح پہ رینہ نے سلمان سے شادی کی سلمان کے ساتھ شادی کرے گی اس کے ساتھ رات گزارے گی اور پھر سلمان طلاق دے گا خوشی خوشی اگر دیتا ہے تو پھر رینہ جعوید سے شادی کر سکتی ہے یہ مرد کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے طلاق دینے کے بعد کہ اپنی عورت کو کسی اور مرد کے پاس بھیجے ہمارے دل جاننے والے ایسے تھے کہ انہوں نے اسی اس کو کہتے ہیں حلالہ شادی کرا کے پھر اسے طلاق لینا اس کی حلالہ کے لیے کہ مرد سے شادی کرائے اب مرد کو والے پسند آگئی اس نے کہا میں نے تو طلاق نہیں دے رہا جو جس نے طلاق دی تھی وہ تو چلا ساتھ پکڑ گے بیٹھ گیا کہ کیا کریں وہ تو واپس نہیں ہے پھر زندگی اس کے ساتھ گزاری اس نے تو مرد کوئی سزا ہے اللہ میں کی طرف سے طلاق کی اب طلاق کے طریقے کار ہیں اہلے تشریح کیاں لگیں اہلے سنت کیاں لگیں وہ تو ایک مذہبی اختلافات ہیں وہ ہمیں جان ڈسکس نہیں کر سکتے اب آتے ہیں خلا کیا ہے خلا میں یہ ہے کہ اگر لڑکی نے خلا لے لی ہے وہ الگ ہو گئی ہے مرد الگ ہو گیا ہے لڑکی شادی کر سکتی ہے کہیں اور چاہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے اور اگر وہ چاہتی ہے دوبارہ مرد سے شادی کرنا تو وہ مرد سے شادی کر سکتی ہے اس کو حلالہ کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر جسے اب نے دیکھا ہے کہ اس نے میرے پاس تم ہو ڈراما آ رہا ہے اس میں دانش نے جو ہے آئیزہ خان کو طلاق دی ہے اگر بھی چاہے اسے شادی کرنا تو یہ نہیں ہو سکتا آئیزہ خان کو شادی کرنی پڑے گی اور پھر اس سے طلاق لے کے پھر دوبارہ دانش سے شادی کرے گی ٹھیک ہے اگر خلا لیتا تو اس میں یہ ہوتا کہ آئیزہ خان معافی مانگ لیتی ان کی دوبارہ شادی ہو جاتی چیکنہ خلا میں اور لڑکی کوئی سزا نہیں ملتی اگر وہ خلا لے لیتی ہے لیکن مرد کو بہت بڑی سزا ہے اس چیز کی اور یہ رجحان کیوں بڑ گیا ہے ایک سوال آئی ایگزام میں وہ ایڈوکیشن ہے ڈراما ہے میڈیا ہے اس نے عورت کو تھوڑا سا امپاورمنٹ دی ہے کہ وہ پڑ تعلیم آ جاتی ہے تو وہ عورت سمجھتی ہے میں اکھیلی جیل ہوں گی کمال ہوں گی کھا لوں گی بچوں کو پا لوں گی اور تعلیم کی وجہ سے عورتی خوف نہیں ہوتا اس کو اور لڑائی چھڑے بھی کر لیتی ہے ساس سے سوسر سے اس کو ڈر نہیں ہوتا مرد سے بھی لڑ لیتی ہے لیکن میں ایڈوکیشن کو برا نہیں کہہ رہا ہوں ایڈوکیشن پراپر رکھر دی جائے تو وہ عورت ہی کرے نہیں ایڈوکیشن تو انسان کو اچھا بناتی ہے لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ایڈوکیشن انسان کو کوئی اندر طاقت پیدا کر دیتی ہے نا تو یہ وجہ ہے تو میرے سے خیال میں ایڈوکیشن تو دینی چاہیے لیکن تربیت اچھی ہونی چاہیے تو ایڈوکیشن تو بہت ضروری ہے ایڈوکیشن کو نن کیجئے کہ عورت کو جاہل نہ رکھیں عورت کو پڑھنا چاہیے یہ مذہب بھی کہتا ہے دین کہتا ہے عورت اور مرد پر فرض سے مذہب کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کریں ایک تو وجہ تعلیم ہے ایک ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ ڈراما میڈیا یہ خراب کر دیتا ہے انسان کو وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے خراب ہو جاتی ہیں پھر ڈیوورس کی اور وجہ بھی ہے کہ بہنگائی بہت پڑھ گئی ہے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں میں بی بی لڑنے لگتے ہیں ہر بات پہ عورت چاہتی ہے تھوڑی سے اس کو کچھ پسٹک ہار پڑھے ہو پڑھے ہو مرد نہیں دے پاتا تو اس کو گرانی چکڑا ہوتا ہے ٹی وی پہ چیزیں دیکھتی ہیں فیس بک سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہے کہ عورت جو ہیں فیس بک پہ دوستیاں کر لیتی ہے مرد کو پتہ نہیں ہوتا پھر وہ اسے خلا لے لیتی ہے مرد جو ہیں وہ بیس سے ترہاں فیس بک پہ شادیاں کر لیتے ہیں دوستیں مرار کے تو وہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں مہنگائی بھی وجہ ہے اور تربیت دیکھ وجہ ہے پھر والدین کردار ادا نہیں کرتے بیٹی کے بھاب کہتے ہیں آج ہو بیٹا ہم تمہیں پال لیں گے مرد کے بھاب کہتے ہیں بیٹا چھوڑ دو اس کو یہ چیز نہیں چاہیئے بڑے جو لوگوں پڑھنے زمانے میں وہ صلاح کراتے تھے وہ لوگ نہیں ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ٹرامو میں وہ چیزیں نہیں ہیں اور معاشرے میں ڈپریشن ہے برداشت نہیں ہے دوسرے کو غصہ جل دی آ جاتا ہے یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر پھر گئی ہیں تسی وجہ سے ڈائیورسٹ بڑھ گیا ہے پھر بچوں سے وہ محبت نہیں ہے جو ہوتی تھی پیرنٹس کو اب وہ کم ہے تو بچوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے تھے بچوں کا کیا ہوگا اب وہ نہیں سوچتے یہ سب چیزیں یہ سالی باتیں ہیں تو یہ اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے بارا اللہ میں میرے خیال میں آپ کو ٹاپک کلیر ہو گیا ہوگا میرے حق میں دعا کیجئے گا میرے حق میں میرے ماں باپ کی حق میں میرے بی بچوں کے حق میں اسپرشلی میرے ماں بی بی بچوں کے کے خدوا کی جیگا مل برمیو کے خدوا کی جیگا اب لوگم دیان پاس کنے